بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کی میریٹ لسٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں کا میریٹ کس طرح بنے گا فائنل میریٹ جو ہوتا ہے انٹرویو کے بعد وہ کس طرح بنایا جائے گا تو کافی جو کنڈیڈیٹس ہیں انہوں نے انسٹرگرام پر اس حوالے سے پوچھا ہے کہ ہمارا میریٹ کیسے بنے گا تو یہ اسکرین پر جو آپ دیکھ لیں یہ سی پیک کے حوالے سے جو انٹرویو ہونا ہے ابھی اس پی او سی پیک کے حوالے سے تو اس کا انٹرویو شیڈیول جو آیا ہوا ہے اسی میں انہوں نے اس کا پروسس بتایا ہے کہ میریٹ لسٹ کیسے بنے گی آپ لوگوں کی کیونکہ فائنل میریٹ لسٹ جو ہوتی ہے اسی میں کنڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں اور جتنی سیٹس ہوتی ہیں اسی میں سے میریٹ لسٹ میں جو شروع کے کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں میں آپ لوگوں بتا دوں کیسے میریٹ لسٹ آپ لوگوں کی بنائی جائے گی اس میں انہوں نے لکھا ہے فائنل میرٹ لسٹ جو ریکرومنٹ کمیٹی ہے اس پیو سی پیک کی تو اس فارمیٹ پہ آپ لوگوں کی فائنل میرٹ لسٹ بنائے گی اس میں سب سے پہلے ہے میرٹ نمبر ہے جو آپ لوگوں کا میرٹ نمبر ہوگا یہاں جو سیریل ہے یہی فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن کہلائی جاتی ہے لیکن اس میں پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن صرف آپ کو میرٹ لسٹ میں آنا ہے بس تو سیکنڈ پہ ہے سٹی ایس رول نمبر ہے آپ لوگوں کا رول نمبر ہوگا نمبر تھرڈ پہ ہے آپ کا نام نمبر فور پہ آپ کے فادر کا نام آئے گا نمبر فائنل پہ سین ایسی نمبر ہے نمبر سکس پہ ڈیٹ آف برث ہے نمبر سیون پہ ڈومیسل ہے ڈسٹرک آف ڈومیسل نمبر ایٹ پہ آپ لوگوں کی ایڈوکیشن ہے نمبر نائن پہ ریلیجن ہے نمبر ٹین پہ جو ہائٹ میرزرمنٹ ہوئی تھی جو ہے ٹویلف پہ ہے تو جو منیوم جو ہوتے ہیں چیسٹ میرے خیال سے تین تیس ہیں اور ایکسپنشن ساڑھے چونتیس ہیں تو ڈیرڈ انچ کا فرق آپ لوگے ایکسپنشن میں لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر تھارٹین پہ ہے مارکس اپٹینڈ ان ریٹن آؤٹ آف ہنڈریڈ تو آپ لوگوں نے جو ریٹن ٹیس دیا تھا اس میں سے آپ کے کتن نمبر آئے تھے وہ اس تھارٹین نمبر کولم میں لکھے جائیں گے اس کے بعد 14, 15, 16 and 17 نمبر جو کولم ہے یہ انٹرویو کے مارکس ہیں انٹرویو جو آپ کا ہوگا ابھی 16 اور 17 دسمبر کو یہ 50 نمبر کا ہوگا اس میں ایسے رائٹنگ جو ہیں 20 نمبر کے ہیں جس میں 10 نمبر انگلیش کے ایسے کے ہوں گے اور 10 نمبر اردو کے ایسے ہوں گے جو اردو کا ایسے ہے وہ آپ سندھی اگر سندھی میں لکھنا چاہے تو اس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو دونوں 10 دس نمبر کے ایسے ہوں گے تو اس کے علاوہ جو انٹرویو میں ہوں گے مارکس اپٹینڈ ان انٹرویو آٹ آف ٹارٹی تو 16 نمبر جو کولم ہے اس میں 30 نمبر جو ہوں گے جو آپ لوگوں انٹرویو لیں گے وائی وائی وائیس جو ہوگا اس میں وہ 30 نمبر کا ہوگا اس میں سے آپ کتنے لیں گے وہ 16 نمبر کولم میں لکھا جائے گا 17 نمبر کولم میں جو آپ لوگوں کی ٹوٹل جو ہوں گے انٹرویو میں نمبر جو 50 میں سے آپ لیں گے سترہ نمبر کولم میں وہ لکھا جائے گا چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ چار کولم انٹرویو کے ہیں چودہ نمبر میں انگلیش ایسے کے نمبر لکھے جائیں گے پندرہ نمبر میں اردو ایسے کے لکھے جائیں گے اور سولہ نمبر میں جو آپ تیس نمبر میں سے وائیوہ وائس میں جو نمبر لیں گے وہ لکھے جائیں گے اور سترہ میں جو ٹوٹل ان کو ایسے اور وائیوہ کو ملا کر جو آپ نمبر لیں گے پچاس میں سے وہ لکھے جائیں گے اس کے بعد 18 نمبر کولم میں جو پولیس والوں کے بچے ہیں جن کے والد یا والدہ جو پولیس کی سرویس میں ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں جن اگر حاضر سرویس ہیں تو 25 سال سے ان کی سرویس زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے بچوں کے لیے یہاں 15 نمبر ایکسٹر دیے جائیں گے اور یہ جو 15 نمبر جو ہیں یہ آپ کو انٹرویو میں پاس ہونے کے بعد ملتے ہیں اگر آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے تو آپ کو یہ 15 نمبر ایکسٹر نہیں دیے جائیں گے تو انٹرویو میں 15 نمبر یہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو انٹرویو میں پاس ہونا لازمی ہے تو آپ کافی کینڈیڈیٹس بولتے ہیں اگر انٹرویو میں پاس ہو گئے تو ہمیں یہ 15 نمبر کا کیا فائدہ ہوگا پھر تو آپ کو 15 نمبر کا فائدہ میریٹ لسٹ میں اوپر آنے کے لیے کام آئے گا تو اگر آپ انٹرویو میں آپ کے نمبر کم ہیں اگر آپ صرف پاسنگ مارکس لیتے ہیں جیسے 50% انٹرویو میں پاس ہے پچاس میں سے پچیس والا پاس ہے تو اگر آپ کے پچیس نمبر آپ لے لیتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو پندرہ نمبر اور ملتے ہیں تو آپ کے چالیس نمبر ہو جائیں گے جو آپ کو میرٹ لسٹ میں اوپر کی پوزیشن میں آنے میں مدد دیں گے تو لاسٹ میں جو ٹوٹل نمبر ہوں گے ڈیڑھ سو میں سے وہ لکھے جائیں گے آخری نمبر انیس نمبر کولم میں مطلب سو نمبر جو ہوں ریٹن ٹیسٹ کے ہیں اور پچاس نمبر انٹرویو کے ہیں ڈیڑھ سو میں سے آپ ٹوٹل جو نمبر لیں گے وہ آپ لوگ کے فائنل لکھے جائیں گے اور یہی سے آپ لوگ کا میرٹ لسٹ کا کولم بنے گا مطلب جس کے سب سے زیادہ ڈیڑھ سو میں سے سب سے زیادہ نمبر ہوں گے اس کا نام پہلے نمبر پر آئے گا تو اس طرح آپ لوگ کی فائنل میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی تو انٹرویو کا جو کرائیٹیریا ہے انہوں نے پاسنگ مارکس اس میں بتائے ہیں جو ان کی اپنی افیشل ویب سائٹ پر ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے انٹرویو شیل بھی پاسنگ مارکس شیل بھی 50% اور کنڈیڈیٹس فیل بھی کال فور انٹرویو فور امنگ دوس ہو ہیف کالیفائیڈ ان ریٹن ٹیسٹ تو جو کنڈیڈیٹس کالیفائیڈ ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں اس کو انٹرویو میں بلائے جاتا ہے اور انٹرویو کے جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ پچاس ہیں اور پاسنگ مارکس جو ہیں 50% ہے یعنی پچاس میں سے پچیس والا پاس کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہائیلیٹ کیا گیا ہے اس میں لکھا ہے آل کنڈیڈیٹس فور انٹرویو فیفٹی مارکس شیل ہیف ٹو رائٹ ہنٹرڈ وارڈ ایسے ٹوٹی مارکس یعنی چھ انگلیش اینڈ اردو سندھی اور سندھی ویتن تھارٹی منٹس آن دے دی اف انٹرویو تو آپ لوگوں جو فیفٹی مارکس کے جو انٹرویو ہے اس میں آپ لوگوں سو وارڈز کا ایسے لکھنا ہوگا جو بیس نمبر کا ہوگا دس نمبر انگلیش کا ہوگا اور دس نمبر اردو یا سندھی میں لکھنا ہوگا جس کے لئے آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جائے گا اور یہ انٹرویو والے دن ہی آپ کو لکھنا ہوگا تو کانسٹیبل کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایسے لکھوائے جاتا ہے بیس نمبر کے ایسے ہوتے ہیں اور تیس نمبر کا وائوہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو ڈرائیور کانسٹیبل ہیں ان کا الگ سسٹم ہے پوائنٹ نمبر ون میں انہوں نے بتایا ہے کہ پینتیس نمبر جو ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں پندرہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ کمیٹی لیتی ہے انٹرویو کے لئے جس میں یعنی پندرہ نمبر آپ کے وائوہ کے ہوتے ہیں تو پینتیس نمبر آپ کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے ہوں گے اور پندرہ نمبر انٹرویو کے ہوں گے وائیو آئیس کے اسی طرح انہوں نے نیچے بتایا ہے نمبر تھرڈ پوائنٹ میں مطلب 50% ہے اگر آپ 35 میں سے ساڑھے ساترہ نمبر لے لیتے ہیں اور پندرہ نمبر وائیوہ کے پندرہ نمبر میں سے ساڑھے ساتھ نمبر لے لیتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے مطلب دونوں میں آپ کو 50% نمبر لینے ہوں گے اس کے بعد جونئر کلرک میں انہوں نے بتایا ہے 50 مارکس اور انٹرویو فور دا پوسٹ آف جونئر کلرک ان جنرل ریکرویمنٹ شیل بی دسٹریبیوٹیوٹی ایس انڈر 20 مارکس فور ہندرڈ ورڈ ایسے انش انگلیش اردو اور 30 مرٹ ریٹرن ٹیسٹ کنڈیٹ تو اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 20 نمبر کے جو ایسے ہوں گے جو سو ورڈ ایسے لکھنا ہوگا انگلیش میں ہوگا اور ایک اردو یا سندھی میں ہوگا جو آدھے گھنٹہ دیا جائے گا ٹائم جو ان کینڈیڈیٹس کو ہوگا جن کا ریٹرن ٹیسٹ کلیر ہوگا اور انٹرویو والے دن لکھنا ہوگا لاسٹ میں جو ہائیلائٹ کیا گیا ہے اس میں لکھا ہے 30 مارکس شیل بی ریزرٹ فور دا کمیٹی فور انٹرویو تو لاسٹ میں جو ہائیلائٹ ہوا ہوگا ہے اس میں جو جونئر کلرک کے لیے 20 نمبر کی جو ایسے تھے باقی 30 نمبر جو ہیں وہ ان کا وائیوہ وائس ہوگا اور ان کا بھی منیمم پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50% ہوگے یعنی 30 میں سے ان کو وائیوہ میں 15 نمبر لینا لازمی ہے تو یہ کرائیٹیریا ہے آپ لوگوں انٹرویو کا اس میں جو انٹرویو میں اکثر جو سوال آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے اس کا ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا تھا تو لاسٹ جو کینڈیویٹ سے جنہوں نے انٹرویو دیا تھے ان سے جو سوال کیے گئے تھے ان سے سب سے امپورنٹ سوال یہی کیا گیا تھا کہ آپ پولیس میں بڑھتی کیوں ہونا چاہتے ہیں اور اکثر جو کینڈیویٹ سے ان کو یہ بولا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے مطلب اپنا انٹروڈکشن دے اور کچھ جو ایسے تھے امپورنٹ میں کرکٹ کے حوالے سے تھا مائے ہیرو کے حوالے سے تھا مائے کنٹری کے حوالے سے تھا تو جو امپورنٹ ایسے ہیں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس میں سے بھی تیاری کر لینا باقی جو امپورنٹ کوئشن ہیں اس کے بھی لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا کانفیڈنس اچھا رکھنا ہے کانفیڈنس کے نمبر لازمی ہوتے ہیں جو تیس نمبر جو وائیوہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کانفیڈنس لازمی دیکھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ایسے اچھے کرنے ہیں ایسے دس نمبر انگلیش کے دس نمبر اردو کے دونوں میں اچھے نمبر لینے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈریسنگ اچھی کرنی ہے اپنی کٹنگ وٹنگ بلکل صاف سترہ ہو کے جانے ہیں اور آپ لوگوں نے بلکل کانفیڈنس ہو کے جواب دینے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کتنے سوالوں کے آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے ہیں آپ لوگوں نے صرف کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینے ہیں باقی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال لکھنا دعاوں میں عاد رکھنا اللہ حافظ